اسلام علیکم دھاکہ سیکنڈری سکول نورد کراچی کیمپس جماعت پنجم مضمون اردو انوان روز مرہ اور خلاصہ نگاری جی ہاں آج ہمارے دو انوان ہیں اور یہ دونوں کام آپ لوگ کو اپنے اردو نردبان کی کتاب میں کرنے ہیں آج کا ہمارا پہلا انوان ہے روز مرہ تو چلیے شروع کرتے ہیں عام بولچال میں ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قوائد کی روح سے غلط ہوتے ہیں درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورت اور درست مفہوم دیتا ہے یعنی روز مرہ کی باتچیت کے دران ہم ایسے الفاظ استعمال کر دے ہیں جو اردو قوائد کے روح سے غلط ہے اور جن کے استعمال سے جملے کی خوبصورتی اور مفہوم کھو جاتا ہے تو آج ہم اس مشک میں اپنی باتچیت میں درست الفاظ کا استعمال کرنا سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہیں اور اس کے سامنے اس کے دو جوابات ہیں اس میں سے درست جواب چن کر ہمیں یہ خالی جگہ اپن کرنی ہے سب سے پہلے خالی جگہ ہیں اس نے ڈیش پوچھا تو میرے سے یا مجھ سے اس کا صحیح جواب ہے اس نے مجھ سے پوچھا خالی جگہ نمبر دو ڈیش یہاں کچھ کام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مجھے یہاں کچھ کام ہے خالی جگہ نمبر تین یہ ڈیش کا گھر ہے ان کا یا انہوں کا تو اس کا جواب ہے یہ ان کا گھر ہے خالی جگہ نمبر چار ڈیش نے کہا ان نے یا انہوں نے تو اس کا صحیح جواب ہے انہوں نے کہا خالی جگہ نمبر پانچ ڈیش نے کام کیا ڈیش کو مزدوری ملی جن جن ہوں ان انہوں تو اس کا صحیح جواب ہے جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی خالی جگہ نمبر چھے میں نے تم ڈیش بہت آدمی دیکھے ہیں جیسا یا جیسے تو اس کا صحیح جواب ہے میں نے تم جیسے بہت آب بھی دیکھے ہیں خالی جگہ نمبر سات ڈیش تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا تم سے یا تمہارے سے تو اس کا صحیح جواب ہے تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا خالی جگہ نمبر آٹھ ان کی کتابیں گم ہو ڈیش ہیں گئی ہے یا گئی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں خالی جگہ نمبر نو امید ہے کہ تم بخیریت ڈیش ہوں گے یا ہوگے تو اس کا صحیح جواب ہے کہ امید ہے کہ تم بخیریت ہوگے خال جگہ نمبر دس ہم ڈیش پاس کبھی نہیں ڈیش تمہارے تم کے آئے گا آئیں گے تو اس کا صحیح جواب ہے ہم تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے خال جگہ نمبر گیارہ خیرات ڈیش ثواب کا کام ہے کرنا کیا تو اس کا صحیح جواب ہے خیرات کرنا ثواب کا کام ہے خال جگہ نمبر بارہ یہ کام میں نے نہیں ڈیش کرا یا کیا تو اس کا صحیح جواب ہے یہ کام میں نے نہیں کیا خارج جگہ نمبر تیرہ برساد میں گلاب ڈیش کلم لگاتے ہیں کام کی تو برساد میں گلاب کی کلم لگاتے ہیں یہ کلم لکھنے والا کلم نہیں ہے وہ جو پولوں کے ساتھ ڈنڈی ہوتی ہے یہ وہ کلم ہے خارج جگہ نمبر چودہ میں نے آج رات ایک خواب ڈیش دیکھا جو دیکھی تو اس کا صحیح جواب ہے میں نے آج رات ایک خواب دیکھا خارج جگہ نمبر پندرہ قلم اور دواز میز پر ڈیش رکھی ہے یا رکھی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے قلم اور دواز میز پر رکھے ہیں اب اس کے بعد ہمارا دوسرا عنوان ہے خلاصہ نگاری تو اس کی خلاصہ نگاری کی پہلے وضحہ سن لیجئے زیادہ الفاظ میں بیان کی گئی بات کو مختصر انداز میں ایسے بیان کرنا کہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے اس کو خلاصہ نگاری کہتے ہیں یعنی تفصیل سے بات کو بیان کرنے سے بہتر مختصر انداز بات کو ایسے بیان کرنا کہ کوئی اہم بات کوئی اہم نکتہ رہ نہ جائے اس کو خلاصہ نگاری کہتے ہیں نیچے آپ لوگوں کو خلاصہ نگاری مکمل کرنی ہے ان الفاظ میں درست لفظ چن کر خلاصے کے لفظ چن کر آپ کو لکھنے ہیں اور اس کے مددگار الفاظ اوپر ہیں مددگار الفاظ میں پڑوسی دھوبی ظالم بھیکاری بورٹھی کامچور منکر مورس ملا چروہ تیراغ شہید مصبت رحمدل چوگر فور تو یہ مددگار الفاظ ہیں ان الفاظ کی ملت سے آپ کو نیچے دی گئی خالی جگہ پڑ کرنی ہے جیسا کہ پہلی خالی جگہ میں ہیں موٹر کار چلانے والے کو ڈیش کہتے ہیں اور موٹر کار چلانے والے کو ڈیش کہتے ہیں سب سے پہلی ہے بیگ مانگنے والے کو ڈیش کہتے ہیں اور اس کا جواب ہے بھیگ مانگنے والے کو پکاری کہتے ہیں خالی جگہ نمبر دو ہے جو آدمی کام سے جی چوراتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں تو جو آدمی کام سے جی چوراتا ہے اسے کامچور کہتے ہیں نمبر تین ظلم کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں نمبر چار تاریخ لکھنے والے کو ڈیش کہتے ہیں تو تاریخ لکھنے والے کو مورخ کہتے ہیں نمبر پانچ کشتی چلانے والے کو ڈیش کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو ملہ کہتے ہیں نمبر چھے تیرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں تیرنے والے کو تیراک کہتے ہیں نمبر ساتھ بھیڑ بکریں چروانے والے کو ڈیش کہا جاتے ہیں تو بھیڑ بکریں چلانے والے کو چروہا کہتے ہیں نمبر آٹھ خدا کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں خدا کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں نمبر نو چغلی کھانے والے کو ڈیش کہتے ہیں چغلی کھانے والے کو چغل خور کہتے ہیں نمبر دس تصویر بنانے والے کو ڈیش کہتے ہیں تو اس میں جواب آئے گا تصویر بنانے والے کو مصابر کہتے ہیں نمبر گیارہ کسی بات سے انکار کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں یعنی کسی بات سے منہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں کسی بات سے انکار کرنے والے کو ممکر کہتے ہیں کھانا پکانے والے کو ڈیش کہتے ہیں کھانا پکانے والے کو بوڑچی کہتے ہیں کپڑ دھونے والے کو ڈیش کہتے ہیں کپڑ دھونے والے کو دھو بھی کہتے ہیں نمبر چودہ رحم کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں اور رحم کرنے والے کو رحم دل کہتے ہیں نمبر پنگرہ گھر کی پروس میں رہنے والے کو ڈیش کہتے ہیں گھر کے پروس میں انہیں والے کو پروسی کہتے ہیں تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس کی مدد سے ہم بڑی بات کو مختصراً چھوٹے الفاظ میں یعنی خلاصہ کر کے بیان کر سکتے ہیں تو یہی تھے آج کے دو عنوان اللہ حافظ